آج ہمارے ہاں پر حولی دوالے کے چھٹیہ کی جاتی ہیں آج ہمارے ہاں پر جو اللہ رسول جس بات کی اجازت دیتے ہیں یعنی ماں باپ کی مرضی سے کم عمری میں بچوں بھی شادی کی جا سکتی ہے لیکن آج ہمارے ہاں پر اس کو خلاف قانون کر دیا گیا کتنی باتیں آپ کے سامنے کیا کیا باتیں بیان کی جائیں جو سیدھی سیدھی قرآن سے ٹکراتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادیث سے ٹکراتی ہیں مگر اس کو یہ لوگ نافذ کرتے چلے جا رہے اور لوگوں کو کھیل کود میں لگاتے چلے جا رہے گناہوں کی طرف لاتے چلے جا رہے اور کوئی دینی اور مذہبی چینل ہوتا تو اس پر ترہ ترہ کی پابندیاں لگاتے جاتے ہیں تو اسی بات کی طرف اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ منافقین ایک ہی تھالی کے چٹے بٹھتے ہیں ایک ہمنار آتا دوسرا آتا تیسرا آتا چوترا آتا سب ایک تھالی کے چٹے بٹھتے ہیں ان سب کا مل مقصد یہی ہے تو فرما کہ یہ لوگ نیکیوں سے گناہوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں اپنے مٹھی کو بند رکھتے ہیں تو ایک تو مرادش سے یہی ہے کہ یہ اللہ گراہ میں تقسیم نہیں کرتے صدقہ نہیں کرتے زکاة ادا نہیں کرتے اس میں بہت کمزور ہوتے ہیں یہ لوگ یہ صرف مال کھینچتے رہتے ہیں کہ زکاة کی ادایگی کا زکر نہیں ملتا اور دوسرا اس بات کے طرح بھی اشارہ ہے کہ جب اردو زبان میں بند مٹھی کا لرز استعمال کیا جاتا ہے تو تیزی پورا سرار معاملی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ بند مٹھیاں نجانے اس میں کیا نکلے تو ایسے ہی اپنے ایمان کے معاملے میں وہ لوگ مٹھی بند رکھتے ہیں اپنے کفر کو ظاہر کوشش کرتے ہیں ظاہر نہ ہو پائے ان کی زبانوں یہ غیر نہ ہو پائے تو یہ ان کی کیفیت کو اللہ نے بیان کر دیا کہ انہیں نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اور یہ منافقی نریب بے حکم ہے علماء سنت کو قید کر کے رکھا ہوا ان پر ظلم و شتم کیا جا رہا ہے ان کو اخبارات میں ٹیلیز میں میں خبریں تک ان کی آنی نہیں دیتے ایک عیاش سیاست دام اس کی روزنہ کی خبریں آتی کہ جناب اس کا برینٹ پشر بھی چیک کیا جاتا اس کی شگر بھی چیک کی جاتی ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا اور فلان ڈمکا اور جو اللہ رسول کے خادمین ہیں جن کا کام قرآن کا درست دینا حادیث کا درست دینا جولوں میں ان کے اموات واقع ہو رہی ہے تو یہ واضح ان لوگوں کے بارے میں آیت طیبہ ہے وعد اللہ المنافقین والمنافقات ویسے تو یہ آج اس زمانے کے منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن آپ حالات کو دیکھ لیجئے تو آپ کو ذرہ برابر فرق نہیں ہوگا محسوس ہوگا جو معاملات آج ہمارے لوگ کر رہے ہیں وہی ان منافقین والے ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا اور اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کاثروں کو جہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گے تو یہ ان کا انجام اللہ نے اب منافقین کین کا بتا دیا اور یہ ایک تو کھلنا کافر ہوتا ہے اس کا الگ سے حکم بیان کر دیا اور ایک اندرور طور پر کافر ہے لیکن ظاہری طور پر اپنے آپ کو اسلام بتاتا مسلمان بتاتا اس کا حکم بھی بتا دیا کہ منافق مرد اور منافق عورتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی پورا پورا وہی کام کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے مرد کام کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر دیکھا جاتا نا کہ عورتیں تیز کم ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ اللہ نے ان کی منافقین ان کے عورتہ کا بھی بتا دیا کہ پوری کی پوری اس کام میں آگے تک بڑھی ہوتی ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ اور سمہ کفار جہاں جہنم میں ہمیشہ رہیں گے ہیا حسد بہم اور انہیں بس سے یہی ان کے لئے کافی ہے یعنی یہ ایسی مخلوق ہے کہ جہنم میں ان کو مطمئن کر سکتی ہے اور کوئی چیز ان کو مطمئن نہیں کرے گی لعنہم اللہ اللہ ان پر لانت کر دی ہے اللہ نے ان پر اللہ نے ان پر لانت کر دی ہے تو عزیز انہم مطمئن اللہ کے لانت کا توق ان کے گلوں پر پڑا ہوا ہے اور اللہ کے لانت ان پر چھائی ہو گیا تو اب اندازہ کر دی ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے بہت مشکل سے لوگوں کو دکھانے کے لئے کبھی کبھا نماز کا مظاہرہ کر دیتے ہیں ورنہ ہمارے ہاں پر تو اسمبلی میں نماز کو چھٹی کرنا بہت مشکل سے ہوتی ہے ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ